بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے یا ایک ایسے سٹوڈنٹ جب آپ ایسے لکھتے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹ جو آپ کا اگزیمینر ہے وہ آپ میں کیا دیکھنا چاہتا ہے کون کون سے جو قولیٹیز ہیں وہ آپ کی رائٹنگ میں جب اس کو نظر آئیں گی تو وہ آپ سے جو ہے مطمئن ہوگا آپ کو اچھے مارک کس بیسز پہ دیتا ہے تو کون سے ایلیمٹس یا کون سے انگریڈینٹس جو آپ شامل کریں گے تو آپ کی ایک ریسپی اچھی بنے گی تو آج ہم انہی ایریات پہ بات کرنے والے ہیں اور میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ ہمارے جو ون بائی ون چیزیں ایڈ اپ ہوتی جائیں گی یہ آپ نے اپنی پرسنیلٹی کا ایک ٹریٹ بنا لینا ہے اور یہ مشکل ہوگا میرے لیے کہ میں ساری کی ساری چیزیں ایٹ ٹائم کسی بھی ٹوٹیوریل میں ساری کی ساری چیزیں ایٹ ٹائم آپ کو بتاؤں کہ یہ ایلیمنٹ یہ ایلیمنٹ اور میں ایک چیز جو کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سنکرونائز ہوئے سے ایک ترتیب سے ایک ہم چلتے جائیں اور ون بائ جس جس ایلیمنٹ کو آپ کو پہلے فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ہم بات کرتے جائیں اور آپ نے ہر ایک ایریا کو صرف جسٹ سنکے اس کو سائیڈ پہ نہیں رکھ دینا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا that's okay یہ سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں یہ پریکٹیکل وہ سکلز ہیں وہ آرٹس ہیں وہ جو آپ کی آورال جو آپ ایک جو پروڈکٹ منائیں گے اس میں جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں جو چیزیں جو فان جو ہنر آپ کو چاہیے ہوگا درکار ہوگا وہ آپ کی پرسنیلٹی ہوگی وہ آپ کا فلٹریشن آف تھنکنگ آہ کام کرے گا جو آپ کے ان آہ جو آپ کا میکنزم کر رہا ہوگا کام آپ سوچیں گے آپ کا مائنڈ کام کرے گا تو الٹی میٹلی وہ سکل آپ کے ہاتھ کے تروں آپ کی رائٹنگ میں اس پیپر میں شو ہوگی تو الٹی میٹلی یہ قوالیٹیز آپ نے اپنے اندر جب پیدا کر لینے ہیں تو آپ کی رائٹنگ سکل آپ کی رائٹنگ کا جو آرٹس یہ آہستہ آہستہ اس میں خوبصورتی بھی آتی جائے گی اور اسی سے ہی آپ نے الٹی میٹلی بھن کرنا ہے تو یہ صرف اور صرف بات کرنے کا مقصد جو ہے یہ لیکچر یا ٹیٹوریل جو ہے یہ سننے کی حد تک نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کو پریکٹیکلی اپنی اپنے ان الٹی میں یا آپ کی تو سوچ میں یا آپ کی رائٹنگ میں یہ چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں یا نہیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں تو کس حد تک ہو چکی ہیں کیسے ان کو بڑھا سکتے ہیں اور کیسے ان پر پریکٹس کرنی ہے اور کیسے ان کو آپ نے نکھار لے گی آنا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا میں آپ کو صرف اور صرف گائیڈ کرتا جاؤں گا کہ یہ ایریا بھی آپ نے فوکس کرنا یہ ایریا بھی آپ نے فوکس کرنا ہے الٹی میٹلی یہ آپ نے ہی محنت کرنی ہے ان ایریاز پہ تو اسی پہ ہ ہم بات کرنے والے ہیں اور یہ وہ areas ہیں جن کو یہاں پہ دو بات ہیں critical areas to be tested یہ تو areas test ہوں گے اور you need to focus آپ نے ان کو focus کر کے ان میں ایک جو ہے خوبصورتی لے کے آنے تو اب ہم بات اسی پہ لے کے آگے چلیں گے writing is an art یہ ایک art ہے کیسے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اس کی مثال آپ دیکھ لیں painters need a brush جو ایک paint کرنے والا ہے تصویر بنانے والا ہے اس کو کس کی ضرورت ہوتی brush کی musician need notes اس کے پاس جو ہے اس کو جو musician ہے music گانے والا ہے اس کے پاس وہ ترتیب ہوتی ہے جس سے نکالتا ہے اس کی اپنی ایک weapon ہوتا ہے جس سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے ایک جو ایک soldier ہوگا وہ اپنے اس کے جو weapon ہے وہ جس سے لڑتا ہے اور اپنے آپ کو پروو کرتا ہے اور جو writer ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے words کی ضرورت ہوتی ہے carefully آپ نے یہ کیا کرنا ہے آپ as a writer اپنی qualities کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کس کی ضرورت ہے words کی ضرورت ہے carefully selected words are the tools that writer used to turn his average writing into a beautiful works of art تو آپ نے الفاظ کی بنا پر آپ نے جو normal skill ہے اس کو بہتر سے بہتر بناتے جانا ہے اور جب آپ جتنی آپ اچھی reading کرتے جائیں گے listening کرتے جائیں گے اتنی ہی آپ کی writing capability بڑھنے کی صلاحیت آپ میں موجود تو ہوگی لیکن وہ بڑھے گی کب جب practically آپ write up کریں گے تو اپنی skill جو ہے جو سوچیں جو کریں اس کو writing کی کوشش کریں writing ایک boring سا کام ہے ایک ساری چیزیں ایک آپ نے بالپین تیار رکھنا پھر اس کو notebook arrange کرنا اور پھر اس کو بیٹھ کے جو ہے آپ سو کے تو یہ کرنے ہی سکتے جبکہ پڑھنے سننے کی جو بات کریں تو ہم کسی بھی relax mood میں ہوتوں ہم وہ کر سکتے ہیں جبکہ writing کی بات کریں تو اس کو پرپر آپ جو ہے ایک آپ کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم لینا پڑتا ہے بیٹھ کے اس کو پرپر جو ہے ایک پرپر ایک طریقے میں ہی آپ position میں رہ کے ہی لکھ سکتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا boring کام ہے لیکن writing کے علاوہ یہ skill آپ کی بڑھنے نہیں لگی تو اس skill پہ اگر آپ really dedicated ہیں focused ہیں تو آپ اس کو جتنا بہتر ہو سکتا ہے جتنا writing کر سکتے ہیں writing کریں اچھا main جو آج کا ہمارا tutorial ہے یہ اسی پہ focus کرتا ہے یہ بہت important ہے اور یہ آپ کے آج کا جو یہ lesson ہے آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں جب بھی ایسے کی بات کریں تو یہ ایک definition type یا اپنے لیے ایک guideline بنا لیں بھلے جب آپ practically paper میں بیٹھے ہوں ایسے لکھنا چاہتے ہوں تو آپ کسی rough جگہ پہ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی یہ جو skills ہیں یہ جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں یہ چیزیں آپ کے اندر show بھی ہونی چاہیے آپ کے جو ایسے ہوگا جو آپ کا article لکھیں گے اس میں یہ چیزیں ہوں گی تو آپ یہ ایک تسلیس سمجھیں کہ آپ نے ایک بڑا اچھا جو ہے product پیش کیا ہے جو ultimately اچھے طریقے سے sell ہوگا what an essay should include ایک ایسے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے an essay is a combination of different paragraphs اب آپ نے اس چیز کو اگر جب ہم فوکس کریں یہ ہمارا جو essay ہے یہ کیا ہے in fact یہ ایک combination of different paragraphs ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے کے مختلف مراحل سے ہم introduction سے لے کے conclusion تک جب پہنچتے ہیں تو مختلف ہم باتیں اس میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بات جیسے کہ پہلے میں میں نے جو tutorial ہے اس میں بات کی کہ آپ کی جو گزشتہ بات ہے آنے والی جب نئی بات شروع کریں گے تو نیا آپ paragraph start کریں گے اور ہر paragraph میں ایک important جو آپ نے بات کرنی ہوتی ہے اس کو کوشش کرنی ہے کہ start میں لکھیں کہ جو آپ کا reader ہے وہ پہلے sentence کو جب read کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ یہ پورا paragraph کس کے متعلق بات کرنے کی طرف جا رہا ہے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا last paragraph تھا length ہی ہو رہا تھا اس لئے آپ نے اس کو break up کر دیا کہ یہ جو آپ کی جو صرف اور صرف پیرا جو ہے ایک چھوٹے پیرا paragraph جو ہیں وہ خوبصورت لگ دیا ہے اس لئے میں نے paragraph نیا بنا دیا یہ logic نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر paragraph میں ایک unique بات ہونی چاہیے اور link ہونی چاہیے پچھلا paragraph اگلے paragraph کی ایک تسلسل کو continue رکھے آپ یہ نہیں ہے کہ پچھلے میں کچھ اور بات کر رہے تھے وہ اگلے میں فوراں سے کسی اور بات کی طرف switch کر کے بلکہ آپ کی ایک chain ہونی چاہیے جو آپ کے جو story ہے وہ آہستہ آہستہ آہ build up ہو رہی ہو تو سب سے پہلے تو یہ آپ نے آہ تسلیح رکھنی ہے کہ paragraph میں کیا contents ہونے چاہیے ہیں کیسے وہ ایک ترطیب کے ساتھ آہ آپ نے آہ link up کرنا ہے اور ایک paragraph میں ایک ہی topic پہ آپ نے بات کرنی ہے which they relate themselves یہاں پہ یہ بات بھی کر دی کہ یہ جو paragraph ہے relate بھی ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ to a common theme ultimately کیا ہے common theme جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا topic جس پہ ہم بات کر رہے ہیں جو آپ کا ایسے ہوگا let's suppose ہم terrorism کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے terrorism ایک common theme ہے اس theme کے اوپر جو ہے سارے آپ کے paragraph build up ہو رہے ہیں اور story آپ کی بنتی جا رہی ہے and essay writer gives arguments یہاں پہ جو ہے ہماری آج کی جو main area تھا جس پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے arguments based اپنی skill develop کرنی ہے جب کبھی آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں آپ کو زندگی میں اگر teacher کے ساتھ بات کریں یا کسی اور کے ساتھ بات کریں جب آپ سے آپ کا بڑا جو ہے کوئی بات منوانا چاہتا ہے اور آپ اس کے defense میں کچھ اور بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے stop arguments یا no arguments اس طرح کا جو ہوتا ہے arguments ہے کیا in fact argument یہ ہے کہ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر خامیاں ڈونڈ کے یا اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی اس میں build کرتے ہیں نئی story add کرتے ہیں اس کے جو ہے مختلف پہلوں پہ بات کرتے ہیں argument یہ ہے اچھا اس کے علاوہ thoughts جو آپ کے thoughts ہیں جو overall آپ کیا سوچتے ہیں اس topic کے متعلق وہ بھی واضح ہونا چاہیے arguments بھی اس میں موجود ہوں اس میں thoughts بھی ہوں اس میں ideas بھی ہوں کہ آپ کے جو overall prevailing situation کیا ہے پہلے کے جو material ہے اس پہ literary material available ہے اس میں کیا باتیں ہیں اور آپ کا اس کے متعلق کیا idea ہے اس کی علاوہ آپ کی رہ کیا ہے اس کے positive یا اس کے against اس کے حق میں یا اس کے against آپ کی opinion کیا ہے اس کے positive impact negative impact ہیں یا کس direction میں ہم چل رہے ہیں topic پہ depend کرتا ہے تو آپ کی اپنی ایک opinion بھی اس میں نظر آنے چاہیے اور یہ ساری باتیں آپ نے example سے code کرنی ہے by presenting facts facts بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے facts کیا ہوتی ہیں کہ میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو inflation ہے بڑھ رہی ہے تو inflation بڑھ رہی ہے تو مجھے facts and figure بھی کچھ پیش کرنے ہوں کہ inflation کیسے بڑھ رہی ہے میں دو چار product کی کیمت کا بتاؤں کہ 2000 میں اس کی price یہ تھی 2005 میں 2010 میں 15 میں 20 آنے والا تو اس میں جو ہے prices کیسے ڈیفرینس ہو رہی ہیں اور ابھی ایک شیر جو rise ہے وہ ہے یا نہیں ہے اگر rise ہو رہا ہے پچھلے جو decades گزرے ہیں یا periods گزرے ہیں تو ان کی نسبت اگر شیر rise ہے ہے اس میں ایک نم تبدیل ہی آ رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیکچول ڈیٹا بھی آپ پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ چیز صادت کر رہے ہیں کہ یہ چیز انفلیشن ہے اس کے علاوہ ایوی ڈینس اگر کوئی اس پر آرٹیکل لکھا گیا ہے یا کوئی گورنمنٹ کا کسی منسٹر کیا یا گورنمنٹ آپ پاکچان کا کوئی منسٹر وغیرہ اس پر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک ایوی ڈینس کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو فیکٹ ساتھ پیش کرتے ہیں وہ بھی ایز ایوی ڈینس آپ کے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انیلوگز کا بھی یوز ہوتا ہے ایسے کے اندر یہ آپ نے کنکلین بھی ڈرا کرنا ہوتا ہے اب ہم نے اس پوری جو ہم نے بات کی ہے یہ ساری کی ساری آپ کے اندر سکلز ڈیویلپ کرنے کے بعد صرف پڑھنے کی حد تک یا ڈیفرینس کی حد مطالق اپنے تھارس ہوں آپ اس کے مطالق اپنے آئیڈیاز رکھتے ہیں اس کے پاس چاہ جا گئے اس کے علاوہ آپ کی اس کے مطالق اپینین ہو اور اس کے مطالق آپ نے کچھ اگزیمپلز کوٹ کرنی ہو ڈیفرنٹ کانٹری سے ڈیفرنٹ ڈیٹا سے ڈیفرنٹ ڈیو گریفکل سیچویشن کے حساب سے یا اس کے مطالق فیکٹس پیش کرنا چاہتے ہیں ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انیلوگی اس کی اگزیمپلز کوٹیفائی کرتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ جو کنکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی پرسنیلٹی کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جب آپ رائٹ اپ کر رہے ہیں جو آپ کا ایسے ہے جو آپ کا ٹاپک ہے اس پہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس بات میں آپ کی یہ ساری چیزیں ڈیویلپ ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد ہم بات ضرور کریں گے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں ایک ہی ٹائم آپ کو تو ٹاپک کا نہیں پتا لیکن اس کا سلویشن یہ ہے کہ جو ہم آہ انشاءاللہ جب ہماری یہ ساری گائیڈ لائن کا آورال ختم ہو جائے گا تو ہم آہ جو ٹاپک آتے ہیں ایسے کہ ہم چار سے پان یا دو سے تین جو امپارٹن ہم میں لگے ہم ایریاز پہ بات کریں گے آپ نے ان ایریاز کی بیسز پہ ریسرچ اپنی بڑھانی ہے تاکہ ان ٹاپک کے مطالق آپ کا انڈرسٹیننگ بھی کلیر ہو اور آپ نے ایڈوکیشن کی بات کریں ٹروریزم کی بات کریں غربت کی بات کریں پپولیشن کی بات کریں اس کے علاوہ مہنگائی کی بات کریں کوئی بھی بات کر لیتے ہیں کسی ٹاپک پہ وہ کس فیلڈ سے لنک کرتا ہے اور آپ کو اس کے مطالق مختلف فیکسن فگر اور ایویڈنسز اکٹھی کر کے آپ نے نوٹس اپنے منانے کیوں جب بھی آپ کسی اس فیلڈ کے مطالق کوئی ایسے آتا ہے آپ اس کو رائٹنگ میں جاتے ہیں تو وہی فیکسن فگر آپ نے ان کو انسرٹ کرنا ہے نا اور آپ کے لیے وہ ایک ایسٹ کی ویلیو بن جائیں گی جب اس کے مطالق کسی اور بھی پیپر میں آپ جب بیٹھے ہوں گے کہ اس ٹاپک کے مطالق کوئی بات ہو رہی ہوگی تو وہی جو چکوٹس ہیں وہی جو ریفرنسز ہیں وہ آپ کے لیے ایک ہیلپنگ میٹیریل ہوگا اور جو یہ چیزیں آپ جتنی زیادہ آپ کے رائٹنگ میں آرگومنٹس ہیں تھارٹس ہیں آئیڈیاز ہیں اپینین ہیں ایکزیمپلز ہیں فیکٹس ہیں ایویڈنسز ہیں انالوگی کے یوز کرتے ہیں اور اچھا کنکلوین کرتے ہیں اتنے ہی آپ کو اچھے مارکس ملیں گے اتنے ہی آپ کی رائٹنگ پیاری ہوگی اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے اور اسائنمنٹ اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ساری چیزیں یہ جو ڈیفائنگ ڈیفائنگ ٹرمز ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایسے ایسے کی جب ہم بات کریں تو ویسے تو جب بات کر رہے ہوں تو ان کا مختلف میرنگ ہو سکتے ہیں لیکن جب ایسے کا ریفرنس دیں تو آپ نے ساری چیزوں پر بات کرنی ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کی دیفنیشن وغیرہ دینی ہے اور آپ نے ایسے کے مطالق بتانا ہے آرگومنٹ تھارٹ آئیڈیا اندر سکل انہائنس ہو سکتی ہے آپ نے ہر ایک پہ تھوڑا سا لکھ کے آپ نے ایک اسائنمنٹ جو ہے مجھے سب میٹ کروانی ہے اور تب جو ہے آپ کو اس چیز کا جب آپ پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے ورک کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے سوچیں گے تین چار ڈیفنیشن کو دیکھ کے اپنی ایک ڈیفنیشن آپ نے بنانی ہے اور اس کو ایسے مولڈ کرنا ہے آپ اس ایک ایک لفظ پہ جب سوچیں گے سیچ کریں گے غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ ایسے کی پریکٹس کرنے کی طرف جائیں گے تو یہ چیز ہے آپ نے اپنی رائٹنگ کے اندر کرنی ہے لے کے آنی ہے تو کیسے لے کے آنی ہے تو اسی پہ آپ نے جب سوچنا ہے صرف ایک دفعہ سون کے سائٹ پہ ہو گئے تو یہ بھول جائے گا اس لیے اسائنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور کوشش کریں انٹائم اس پہ ورک آؤٹ کریں اور سب میٹ کریں اس کی میں کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہا لیکن صرف یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پہ جب کام کر لیں تو مجھے سمیٹ کروا دیں مجھے پتا چل جائے گا کہ کون سا بندہ کتنا ایکٹیو ہے اور کتنا ڈیڈیکیٹڈ اپنی ٹاپک سے کام کر رہا ہے تو یہ انالوگی اینڈ پہ چھوپا ہوا تھا آپ نے اس کو ذرہ دیکھ لینا ہے آہ ون ٹو ٹری فور فائیو سیکس سیمن اور ایٹ ایٹ آہ جو ٹرمز ہیں ان کو آپ نے کمپلیٹ اسائنمنٹ کر کے مجھے سب میٹ کروانی ہے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ مجھے سب میٹ کروانی ہے رہ Classic رہا كرمز ہیں مجھے سب میٹ کروام ارہ موسیقی